بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قصرت سے کون آئے گا قصرت سے وہ آئے گا دس پر قصرت سے تقاضے آئیں گے ابتقادہ گشت کا ہے ابتقادہ تعلیم کا ہے ابتقادہ آر گھنڈے کا ہے ابتقادہ دشی جماعت کے ساتھ مسد کرنے کا ہے ابتقادہ مشورے کا ہے ابتقادہ فکر کا ہے ابتقادہ تقاضی کی تو کوئی انتہا نہیں مسجد تو تقاضی کے مجموعہ کا نام ہے مسجد اور بیوار کا نام نہیں ہے اگر ایک چبوترے پر بھی مسجدارے تقاضی پرہ ہونے لگیں تو یہ تحت سرہ سے لے کر اور اس تک مسجد کہلائے گی یہ بات نہیں ہے کہ اس مسجد میں دو وقت نماز ہوتی ہے وہی مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر ہوئی ہے وہی مسجد ہے اگر کسی چبوترے کے اوپر مسجد بنا کر سارے آمال مسجد کے جانے لگیں تو یہ تحت سرہ سے لے کر آسمان اج تک مسجد کے لائے گی اب مسجد کے آمال کیا ہیں مسجد آباد جب کوئی میرے دوستو صاحب صاحبات ارز کرو مسجد سے ایک نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی مسجد سے نماز سے آباد نہیں ہوا کرتی مسجد تو آمال مسجد سے آباد ہوگی اور نماز یہ آمال مسجد میں سے ایک اہم عمل ہے نماز مسجد کے آمال میں سے ایک اہم عمل ہے کیونکہ جب یہ سارے آمال کیے جائیں گے تب نماز بنے گی گشت ہوگا تو نماز ہوگی تحلیم ہوگی تو نماز بنے گی قرآن کی حلقہ ہوں گے تو نماز بنے گی فضائل کی حلقہ ہوں گے تو نماز بنے گی کہ سارے آمال نماز کو بنانے کیلئے ہوں گے خود سوچ لو خود سوچو اس کو کہ آیا صرف آمال مسجد میں مسجد کا آمال سب نماز ہے یہ ان سارے آمال سے نماز بنے گی یوں کہیں کہ ان سارے آمال سے نماز بنے گی اس لئے یاد رکھو کہ تعلیم فضائل کی نماز کی تحسین کے لئے نماز میں حسن آئے گا صفت احسان آئے گی کم یہ تعلیم کا حلقہ تعلیم کا حلقہ کی طرح ہو رہا ہوگا پانس میٹ کی تعلیم ہماری مسجد میں ہوتی ہے اب پانس میٹ کی تعلیم میں کوئن سیمہ روایت سنے گا جس سے نماز بنے گی مہارا سارے آمال سے پوچھا گیا کہ مسجد کی تعلیم کتنی دیر سمائے دیار گھنٹا کتنا دیار گھنٹا تجارت کتنی دیر کہ پندرہ گھنٹے زراد کتنی دیر کہ جب حد جوت کے زمین فارغ ہو جائے کاشکار فارغ نہ ہو جائے زمین فارغ ہو جائے زمین کی محنت کاشکاری کے تھکنے پر نہیں زمین کی محنت کاشکار کے تھکنے پر نہیں ہے زمین کی محنت کاشکار کے وقت پر نہیں ہے زمین کی محنت اور زمین کا وقت وہ زمین کی جو پوری ہو جانے پر ہے کہ زمین کو جوتنا ہے جتنی دیر میں زمین جوتی جا سکے اتنا وقت زمین کو جب کا حق آنا بن کر دیں گے دکان بن ہوگی یعنی جب تاجیت تھک جائے گے دکان بن کر دے گا یہ تاجیت تھکے کا دکان بن ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جب کا حق آنا بن ہو جائیں گے دکان بن ہو جائے گی کہ رات کے وقت ہوگی آپ کا حق نہیں آئیں گے چلو اٹھو اس لئے مسجد مسجد کا عمل کیونکہ یہ تعلیم کا عمل یہ جب پورا کیا جائے گا محسوس رمضہ فرمایا کہ دوارے گھنٹے تعلیم کا عمل ہوگا تعلیم کہنے کے لئے ہے کیونکہ فضائل کی تعلیم تعلیم کا عمل تعلیم کی فضاء بنانے کے لئے ہے کہ دوارے گھنٹے تک پورے محلے کے لوگ میری باسترین آرہی ہے دیر گھنٹے تک پورے محلے کے جوان مرد وہ اس فضاء میں رہیں جس فضاء میں عمل بننا سمجھنے آتا ہے یہ ہے تعلیم کا مقصد تعلیم کا عمل نہیں تو پانچ نٹ کے لئے کافی ہے پھر تم پانچ نٹ میں تعلیم کا عمل کر لو ہماری مسجد تعلیم ہوتی ہے قسم کھانے کو ہوتی ہے کتنی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر نہیں ہوتی جس سے عمل بن جائے اس لئے فضائل کی تعلیم نماز کی تحسین کے لئے کہ اس میں صفت احسان آئے گی جہاں فضائل کی تعلیم سے صفت احسان کیا ہے کہ تعلیم صفت احسان پیدا ہو جائے نماز کے اندر کہ خدا کو خود دیکھ رہا ہے اپنے آنکھوں سے اگر یہ ممکن نہیں ہے ایمان کے اس درجے پر یہ نہیں پہنچا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو حضرت والا کی پور نور بیان سے سرور فائدہ ہوا ہوگا اگر فائدہ ہوا ہوں تو ایک لائک سرور کریں آپ کا بہت شکریہ